ہمیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے نا جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے ہماری ہم شکل کو دیکھا ہوا ایک ایسا شخص جو بلکل ہماری شکل جیسا تھا لیکن کیا ہو اگر آپ خود ہی اپنا ایک جڑوان شخص بنا لیں جو بلکل ہی ایسا ہو مگر رہے گا صرف دیجٹل دنیا میں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اب ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں جو چیز ریال دنیا میں موجود ہے اس کی نکل دیجٹل دنیا میں بھی پائی جاتی ہے چاہے وہ ہمارے شہر ہو کار گھر یا پھر ہماری اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو اور جیسا کہ میٹا ورس کا بہت زیادہ چرچہ ہے اب ایک ایسی دیجٹل دنیا بات کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں ہم اپنا ٹوانٹ بنا سکیں گے دیجٹل ریپرٹ اور فیزیکلی توپر موجود کسی چیز کی ہو بہو نکل ہو مگر ایک خاص مشن کے ساتھ اور مشن ہے ریال شخص کو اس کی شخصیت کام روئیے کے بارے میں رائے دینا تاکہ ریال شخص کو مزید بہتر بننے میں مدد دی جا سکے پہلے ایسے 3D کمپیوٹر موڈل تھے مگر آٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے ڈیجٹل چیزیں تیار کرنے گئے جو مستقل سیکھ رہی ہیں اور اپنے اصل کو بہتر بنانے میں مدد دے رہی ہیں لیکن ایسی جرمہ شخصیتیں بنانے سے پہلے بہت زیادہ سوچنے اور ان کی ہلاکی پہلوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ٹوئن سوچنے کی صلاحیت ہمارے بہت سے بڑی کار آمد ہوں گی ذرا سوچیں اگر کسی روز آپ کی کمپنی آپ کا ڈیجٹل ٹوئن بنا کر آپ سے کہے ہاں بھائی ہمارے پاس آپ کا ڈیجٹل ٹوئن آگیا جو تم خوابی نہیں مانگتا تو پھر ہم آپ کو کام پر ہی کیوں رکھیں آنے والے میٹا ورز دور میں فیصلہ کرنے کا حق ڈیجٹل ٹوئن کے پاس ہی تو ہوگا آواتار کی شکل میں انسانی ٹوئن بنانے کا صفحہ شروع ہو تو چکا ہے لیکن یہ بھی بلکل سٹارٹنگ میں مثال کے طور پر میٹا کی ورچول پلیٹ فارم فوریزائن ورز میں آپ اپنے آواتار پر اپنا چہرہ لگا سکتے لیکن آپ اس کی ٹانگی نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ٹکنالوجی بلکل سٹارٹنگ کی ہے نا اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان باتوں کے بارے میں پریڈکٹی کر سکتی کہ کون لائر بنے گا بیمار پڑے گا کوئی کرمنل بنے گا خوشکسمت ہوگا یا بدکسمت ہوگا لہٰذا کسی شخص کی زندگی کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس کی زندگی کا آہاز سے انجام تک کا موڈل تیار کرنے میں ابھی بہت وقت لگے گا اور یہ بھی نہیں پتا کہ ایسا ہو بھی سکے گا یا نہیں اس کی جگہ اس وقت پروڈکٹس ان کی ڈسٹریبیوشن اور اربن پلاننگ کے شعبیں ایسے ہیں جہاں پہ ڈیجیٹل ٹوئن ترقی آفتہ شکل میں موجود ہیں جیسے کہ فارمولا ون ریسنگ میں میکل رن اور ریڈ بول کی ٹیمز اپنے کارز کے ڈیجیٹل ٹوئنز استعمال کرتی ہیں انڈرنیشنل ڈاک کمپنی اپنے گودام اور سپلائی چین کا ایک ڈیجیٹل نقشہ تیار کرے تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں اسی طرح سے ہمارے شہروں کی نقلیں یعنی ان جیسے شہر ڈیجیٹل دنیا میں آباد کیے جا رہے ہیں اب شنگائی اور سنگپونوں ہی کے ڈیجیٹل ٹوئنز موجود ہیں دراصل یہ نقل بنانے کا مقصد ان شہروں کے ڈیزائن، بیلڈنگ، سڑکیں اور ٹرانسپورٹیشن کو بہتر بنانے ہیں سنگپون کی ڈیجیٹل ٹوئنز کا ایک مقصد لوگوں کی ان راستوں کی طرف گائید کرنا بھی ہے جہاں آلودگی کم ہوگی دوسری جگہوں پر اس ٹیکنالوجی سے ایسے مقامات کی نشاندہی میں بھی مدد کی جا رہی ہے جہاں پر کوئی نیا ڈھانچہ کھڑا کیا جا سکتے مثلا کوئی زیرزمین ٹرین لائنز وغیرہ دنیا ارب میں نئے شہر بسائے جا رہے ہیں ریال میں بھی اور ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی فرنس سوٹوئر کمپنی جو کے دوسرے داروں کو فیوچر پلاننگ کرنے میں مدد دے رہی ہیں ان میں جیٹ پیکس، ٹلوٹنگ ویڈز والی موٹر سائکلز اور انہیں والی کار سامنے رہے ہیں ان میں سے ہر ایکہ ایک ریال موڈل بھی موجود ہے مگر اس میں اور بہتری کرنے کے لیے ڈیجیٹل سپیس کے اندل آیا جا رہا ہے مگر ڈیجیٹل ٹرن کی اصل ویلیو صحت کے شعبے میں سامنے نظر آئے ہیں ٹی سوڑ کا لیونگ ہارٹ ایک ایسا پلان ہے جس کے تحت انسانی دل کا بلکل پرپیکٹ موڈل تیار کر کے ڈاکٹر اس پر مختلف انسٹرومنٹ اور میڈیکل ایکوپنٹ استعمال کر رہے ہیں تاکہ دیکھا تو جا سکے کہ مختلف حالتوں میں اس میں آخر اثرات کیا ہوتے ہیں امریکہ میں اس ٹکنالوجی کو استعمال کر کے ریال پیشنٹس کے دل کی حالت کے بارے میں انفرمیشن نکھٹی کی جا رہی ہے جبکہ لندن کے انجینئرز اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ایسے انسٹرومنٹ کی انفرمیشن لینے میں مصروف ہے جو کم پائے جانے والی ہارٹ ڈیزیز میں مختلف بچوں کے علاج میں کام آسکے ہیں یہ فرم اب مزید انسانی اورگنز جیسے کہ آنکھیں، دماغ وغیرہ کی ڈیجیٹل ٹوین تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ریس آلڈ سسٹم کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہم ڈیجیٹل ٹوین بنا لیں گے اور ہم بیماریوں سے بچانے والی میڈیسنز بھی تیار کر سکیں گے اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ایک ایسی دوائی دے گا جو صرف آپ کے لئے ہی بنی ہوگی لیکن انسانی اورگنز کے ڈیجیٹل موڈل تیار کرنے سے بھی ٹونز بنانا ہے ان کا بہت بڑا منصوبہ ہے زمین کا ٹوین تیار کرنا اور اس منصوبے کا نام ارٹو ہے جو ڈیپ لرننگ اور نیورل نیٹ ورس کی مدد سے زمین کے محول کے ڈیجیٹل موڈل تیار کرے گا اور کلیمیٹ چینج جیسے مسائل کا ہر تلاش کرنے میں مدد دے گا اسی سال زمین کا ایک ڈیجیٹل ٹوین بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس جڑوان زمین کا نام ڈیسٹینیشن ارث رکھا گیا ہے میاں پر زمین کا ڈیجیٹل ٹوین بیار ہو جائے گا لیکن زمین کا ڈیجیٹل ٹوین بنانے سے ہوگا کیا دراصل اس ٹوین کے مدد سے سیلاب، خوشک سالی، گرمی کی لہریں، زلزلے، آتش پشاں پھٹنے اور قدر بھی آپ کو پر نصر رکھی جا سکے گی اور ملکوں کو بھی انسانی جانے مچانے کے لیے ٹھوز پلاننگ کرنے میں مدد مل سکے گی